بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے سو آج ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے بہت ہی مزدار کلفہ اور اس ہوم میٹ کلفہ کو بنانے کے لیے ہمیں جو انگریڈنٹس ایکوائرڈ ہیں ٹیٹرہ پیک کریم لی ہے میں نے 350 ml آپ کسی بھی برینڈ کی یوز کر سکتے ہیں ایوپوریٹڈ ملک لیا ہے میں نے 350 ml یہ میرا ہوم میٹ ہے اور اس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ آلریڈی شیئر کر چکے ہوں کنڈنسڈ ملک چاہے گا اس میں 300 ml برٹ کے سلائسز لیا ہے میں نے چار ادف میں ان کو ایجز کا ساتھ یوز کروں گی آپ چاہے تو ایجز کو ریموو کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایک بلینڈر لیں گے اور برٹ کے سلائسز کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ لیں گے اس طرح سے اور اب ہم برٹ کے سلائسز کے ٹکڑوں کو بلینڈر میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ٹیٹرہ پیک خریم ایڈ کر دیں گے یاد رہے کہ خریم کا چلڈ ہونا ضروری ہے اس کے بعد اب ہم اس میں چلڈ ایوپریٹڈ ملک ایڈ کر دیں گے یہ میرا ہوم میڈ ہے آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں اور آخر میں اس میں جائے گا کنڈنسٹ ملک اب ہم ان سارے انگریڈنٹس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تین سے چار منٹ تک کے لیے اس طریقے سے تقریباً چار منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے کلفے کا بیٹر اچھے سے بلینڈ ہو چکا ہے اب یہاں ہم نے ایک لوف پین لے لیا ہے میٹل کا آپ چاہیں تو گلاس کا بھی کوئی بول لے سکتے ہیں یہ جس میں آپ سرف کرنا چاہیں اس میں ہم اپنا کلفے کا بیٹر ایٹ کر دیں گے اور کلنگ ریپ کے ساتھ اس کو اچھے سے کور کر دیں گے اس طریقے سے کور کرنے کے بعد اب ہم اپنے کلفے کو آٹھ سے دس گھنٹوں یا اوور نائٹ فریزر میں اچھے سے فریز کر لیں گے تقریباً بارہ گھنٹے ہو چکے ہیں اور کلفہ ہمارا فریز ہو چکا ہے یاد رہے کہ کلفے کی فریزنگ ٹائم ٹیمپریچر پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اب ہم اس کی کلنگ ریپ ہٹا دیں گے اور اس کو سرونگ ڈش میں نکال لیں گے پہلے نوک والی شوری سے اس کے ایجز ریموو کر لیں گے تو لیجئے ہمارا مزیدار سا ہوم میڈ کلفہ ریڈی ہے ہم نے یہاں اسے بادام اور پستے سے گارنش کیا ہے اب ہم آپ کو اس کی انڈیویجوال سرونگ دکھائیں گے ہم نے یہاں اس کو انڈیویجوال سرونگ میں ہوم میڈ سیف کے ساتھ سرونگ کیا ہے یہ اوپشنل ہے آپ چاہیں تو ایٹ کریں چاہیں تو سکپ کر دیں آپ اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے اور انڈیوی کیجئے اور ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور اگاہ کیجئے تھانک یو